السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ ارننگ اینڈ لرننگ پہ ایک مرتبہ سے پھر آپ سب کو ویلکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاہستان کے اندر ایک ایسا میکرو فانانس بینک ہے جو آپ کو بالکل انٹرسٹ فری بالکل سود کے بغیر کرزے دیتا ہے اور نہ صرف کرزے دیتا ہے صرف کاروبار کے لیے کرزے دیتا ہے بلکہ ایڈوکیشن کے لیے بھی کرزے دیتا ہے آپ وہ کرزہ اپنی ایڈوکیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کاروبار کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جو واپسی ہوگی واپسی کے اندر کسی قسم کا سود نہیں ہوگا تو دوستو اس کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کو تفصیلات دیکھنے سے پہلے میں آپ سے ایک پیسٹ کرتا جاؤں گا کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ایک پیسٹ کرتے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پودیے گا اور بیل آئیکن دبا دیں بیل آئیکن سے کیا ہوگا مجھے پیسے نہیں بھی لے گے بلکہ اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ جیسے میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو میں نوٹیفکیشن بھیج دوں گا کہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں اخوت مائکرو فانانس بینک کی تو یہ آپ اوپر چھوٹا سا لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ورڈز لارجسٹ انٹرسٹ فری مائکرو فانانس آرگنائزیشن اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹرسٹ فری بغیر سودھ والی مائکرو فانانس آرگنائزیشن جہاں سے آپ کو بلکل بغیر سودھ کے جو ہے وہ لون مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان کے کون کون سے پروجیکٹ ہے انٹرسٹ فری مائکرو فانانس کے بغیر سودھ کے سمپل کرزہ آپ کو ایڈوکیشن آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پرابلم ہے پیسے نہیں ہے پڑھنے کے لئے تو اس میں آپ کو سپورٹیو کپڑوں کے لئے کلوتھ بینک اس کے بعد جو خواجہ صراح افراد ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کو بھی فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ہے ہیلتھ کلینک ہے اور قورنیو بینک لیکن ابھی فیلحال جو ہمارا فوکس ہے ہمارا فوکس ہے انٹرسٹ فری مائکرو فانانس کے اوپر تو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں تمام تیرمنٹ کنیشنز بتا دے گا کہ کیسے کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور کیا اس میں انٹرسٹ واقعی ہے یا نہیں ہے لیکن میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ اخوت اسلامی مائکرو فانانس کے اندر بالکل ہے ہی نہیں سودھ کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو ابھی اخوت اسلامی مائکرو فانانس کے پر چلتے ہیں اس کے ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اماؤنٹ لینٹ بائی بورور بورور جوٹلائز یہ ایک پورا سائیکل ہے کہ جس لحاظ سے آپ نے لینا ہے کرزہ اور پھر واپس دینا ہے یہ ملے گا کہاں سے سب سے بڑی جو ہمارے پسٹن آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ یہ ملے گا کہاں سے اپلائے کیسے کریں گے اور واپس کیسے کرنا ہوگا بلکل آپ کے ذہن میں بلکل ٹھیک آ رہا ہے تو اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کا لون پروسیس لون پروسیس میں کیا ہے سب سے پہلے پروگرام انٹرڈکشن ہے پھر سبمیشن آف اپلیکیشن ہے ترخواست جمع کرانی ہے پھر اس کا اپروول ہوگا پھر بزنس اپریزل ہوگا پھر اس کے بعد سیکنڈ اپریزل پھر اس کے بعد آپ نے گرنٹر پروائیڈ کرنے ہیں پھر آپ کا لون جب اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر ریکاوری کا سسٹم آ جائے گا ریکاوری کے سسٹم کے بعد اس کی مونٹرنگ کا سسٹم آ جائے گا یہ پورا پروسیس ہے جو کسی بھی لون سکیم میں ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی لون سکیم ہو پورا پروسیس ہوتا ہے یہ پروسیس کی دیفینیشن کی گئی ہے یہاں پہ اب الیجیبیلیٹی فور لون کون کون اپلائی کر سکتا ہے اس کے اندر آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیئے پاکستان کے شہری ہوں آپ کی عمر 18 سے 62 سال کے درمیان ہونے چاہیئے اپلیکنٹ شوڈ اکانومیکلی ایکٹیو ایکٹیو انسان ہو مطلب کہ معذور وغیرہ نہ ہو آپ کے اوپر کوئی جرم کا پرچہ وغیرہ نہ ہو یا کوئی سزا وغیرہ نہ ہو اپلیکنٹ شوڈ ہیو گوڈ سوشل اور مورا کریکٹر خاندان کے علاوہ دو بندے ہیں جو آپ کی جا کے زمانہ دیں گے جی کہ جہان جہان میں اس بندے کو جانتے ہیں یہ یہی کا رہیشی ہے آپ اگر ان کو قرض دیں گے تو یہ آپ کو ٹائم کے واپس کر دیں گے بس اتنی سی بات ہے اپلیکنٹ شوڈ بی ریزیڈنٹ اچھا ہاں سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے علاقوں کے اندر آپ کے ظلے کے اندر آپ کی تحصیل کے اندر افرورت سینٹرز بنے ہوئے ہیں یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ جا کے دھونے یا لوگوں سے رابطہ کر کے پوچھیں یا کسی بینک سے جا کے پوچھ لیں کہ ہمارے شہر کے اندر یا ہمارے علاقے کے اندر افرورت سینٹر کہاں پہ ہے تو جو آپ کا قریب ترین افرورت سینٹر ہوگا ہمیشہ وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرے گا اس کے علاوہ کوئی افرورت سینٹر آپ کی نہ درخواست لے گا نہ آپ سے کچھ مملات تیہ کرے گا جو قریب ترین آپ کے افرورت سینٹر ہوگا اس کی بانڈری میں آپ آتے ہوں گے وہ ہی آپ کی درخواست لے گا وہ ہی آپ کو سارا کچھ بتائے گا اب لینڈنگ میتھڈالوجی کیا ہے لینڈنگ میتھڈالوجی کی بات کی جائے تو ان کی میتھڈالوجی یہ ہے کہ ہم انٹرسٹ فری لون دینا چاہتے ہیں کرز حسنا کے تھو ٹھیک ہے کرز حسنا غریب لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اس کے بعد انڈیویزل لینڈنگ ہے اور گروپ لینڈنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اکیلا بھی لے سکتا ہے اور کافی لوگ مل کے بھی لے سکتے ہیں کوئی کاروبار لینے کے لئے اچھا اس کے لئے ہمیں چاہیے کیا کیا copies of سین ایسی چاہیے شناختی کارٹ کی کاپی چاہیے ٹھیک ہے کس کس کی اپنی گرینٹر کی اور فیملی ممبرز کی یہ آپشنل ہے فیملی ممبرز کی آپ دیں یا نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں بل چاہیے یوٹیلٹی بجلی کے بل کی کافی چاہیے کس کی درخواست دینے والے کی لیٹیسٹ فوٹوگرافز آپ کی تصویریں چاہیے کس کی درخواست دینے والے کی کافی آف نکاح نامہ اگر آپ شادی شودہ ہیں تو وہ بھی دینے بس اتنا سکام ہے آپ جا کے اپنے اخوات سینٹر سے رابطہ کریں اخوات سینٹر والے آپ کو بتائیں گے آپ کے علاقے کی نسبت کے لحاظ سے قیمت کا تائم کیا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ پوچھ جاؤں گے کہ یہ کتنے سے آپ کے ذنب میں سوال آ رہا ہوگا کتنے سے کتنے تک کالون ملتا ہے آپ کے علاقے ہر علاقے کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کے علاقے میں کیا ریٹ چل رہا ہے تو ہر علاقے کی نسبت کے لحاظ سے آپ کو اماؤنٹ دی جائے گی اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بغیر سود کے آپ نے واپس کرنی ہے تو دوستو یہ آپ کے لئے بہت ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی مزید ڈیٹیلز بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ سارا جو میں نے آپ کو یہ پیج کھول کے دکھایا ہے یہ اوپر دیکھ لیں اس کا لنک دیکھ لیں اخوت.org.pk سلیش لون پروسیس آپ جا کے ایک بار اس کو خود میں نے لی آپ نے ریڈ ضرور کرنا ہے سمجھئے آپ کو دوستو اس کو ایک بار پڑھیں اس کو دیکھیں سمجھیں اور اس کے بعد اپنے نزدیک ترین اخوت اسلامی میکرو فاننس بینک دیکھیں اور اس میں جا کے اپنی درخواست جمع کروائیں درخواست کا سارا پروسیس میں نے آپ کو جو اوورال پروسیس تھا وہ بتا دیا ہے کوئی کمی بیشی ہو سکتا ہے بالکل رہ گئی ہو تو جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ آپ کو بینک گائیڈ کر دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ حوال سو کہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت پوڑیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت پوڑیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے کوئی آسانی پیدا ہو جائے جو جو بھی طریقے مجھے پتا چلتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ میرے حق میں دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ مجھے اس کار خیر میں مزید ترقی دے کہ میں آپ لوگوں کی مزید ہیلپ کر سکوں اور ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں آپ تو پھر میرا تھوڑا سا حوصلہ بڑیت ہے کہ میں کوئی اچھا ہی کام کار ہوں آپ لوگوں کے لئے اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک بات ایک بات میں آپ لوگوں کو پھر روک رہا ہوں خامیہ آپ نوجوان سے ریلیٹڈ بہت سارے کوئیسٹنز آ رہے ہیں میرے پاس جی کہ فیس ٹو کب شروع ہونا ہے فیس ٹو کے بارے میں ہمیں فیس ٹو کے اندر ملیں گی یا نہیں ملیں گی کرزہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو بہت سارے کوئیسٹنز آ رہے ہیں میرے پاس میری ای میل بھری پڑی ہے میرا ورڈ سیپ بھرا پڑا ہے اور میں معذرت ان کے ساتھ کے جن کی میں کالیں نہیں اٹھا سکتا اب ایک بندہ ادھر ریسیف کرنے والے ہیں اور ہزاروں بندے رابطہ کرنے والے ہیں تو میں آپ لوگوں کی سہولت کے لئے آپ تمام دوستوں کے سوالات اور جوابات کے لئے اور فیس ٹو کا میں آپ کو بتا دوں گا کہ کب شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندرے بہت بڑی خوش خبریاں بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہے میں نے تو اس سے ریلیٹڈ میں ایک پھر ویڈیو بنا کے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور تمام آپ کے قیشن آنصر اس میں دیکھوں گا تو چینل کو میں پھر بتا رہا ہوں جو نئے ویورز ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوئے وہ تو وہ تو میرے بھائی ہیں مجھے اپنی چاند سے زیادہ پیارے ہیں اور جو برادران بہنیں یا بھائی جو فرسٹ ہے میرا چینل دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہارانے والی نئی ویڈیو ان تک پہنچ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی ہیلپ فل ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں نوکریوں سے ریلیٹڈ لون سے ریلیٹڈ سکولرشپ سے ریلیٹڈ آن لائن پیسے کمانے سے ریلیٹڈ تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ چینل میرا سبسکرائب کریں تو آپ کو کبھی کچھ نقصان ہو ہمیشہ آپ کے لئے فائدے کے لئے ویڈیو آئے گی کبھی بھی آپ کے نقصان کے لئے یہاں پر ویڈیو نہیں آئے گی تو آپ کی محبتیں چاہیئے ہیں آپ کی محبتوں اور بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات